قرآن پاک کڑے اچوم کے کھول کے اوہ دی ہر سطر دے انگل پھیری ہر سطر دے پاہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی زیارت کرنا بھی بڑا بڑا منصر بڑی بڑی نیکی ہے قرآن دی زیارت کرنا جیڑے بندے سویرے اٹھ کے قرآن پاک دی زیارت کر دینے اونہ آفاستے بھی بڑا بڑا مقام ہے روزانہ قرآن پاک دی دار کرنا قرآن پاک دی زیارت کرنی علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر جدوں دا سان قرآن اور اماری اٹھ بند کر دیتا ہے ساڑی کسمت سے فیصل امریکہ چونڈے جدوں قرآن سے فیصل امریکہ چونڈے جدوں قرآن سے فیصل امریکہ چونڈے ساڑی چھتی لگ مربع بھی مسلمانہ دی اکومت سی پوری امہ دے فیصلے جلے سان مسلمانہ دے قدمیں چندے رہے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیسا جاتا تھا جس جا ہے تو ٹوٹا ہوا تھا اپنی پہچان کر تم کون سینس ہیں تم کی بن گئے ہیں تو بابا تیوری جناب اٹھا دنہ بعد دیوہ پڑھنواستے میرے کوڑ آئے میں نوار کے آدمے شاہدی تو سا جڑیاں کلنا میروں دسیاں میں انجھے کرنا بیا میرے وارے میں آ رہے ہوگے میرا جل پت لگیا میں کیا بابا کی کرنا ہے حالانکہ منو چیتا پھول گیا میں بابے ہوں کو جے دسیاں گئے دسیاں اندھا شاہدی کانو تے چیتا پھول گیا ہے پر جیڑیاں گلنا تسان سے سیاں میں میں نہیں کھولا میں مسید تے جانا سویرے اٹھنا تاجد ویرے اور میں مسید تے جار تو پہلا محلے دکھا میں چڑانا دروانے کھڑا گیا میں لوگو اور اٹھو تا جہاں تا تائم ہو گیا سب کو پہلا میں بتا رہا ہے چوکے دینا اے لوگو اٹھو تا جہاں تا تائم ہو گیا پھر میں مسید تے جرا جانا پھر میں بندال اپنا کوئی آوے پہ وضو کرے جانا پھر ادھے طریقے پہ وضو کرنا پھر نماز نفل پڑھنا نفل پڑھنے تو بعد پھر میں نماز کے انتظار بازتے کھلو جانا جدو ہم آجائے جب آپ کھڑی ہو جائے میں بھی کھلو جانا جمعے اوپر دے دے میں بھی پڑھ لینا اوہو طریقہ بڑھا لینا جدو نماز پڑھی جائے میں قرآن پاک کھولو ہینا ہر ستر تے بسم اللہ اللہ مرنا ہی ہر ستر تے بڑھنا بسم اللہ رحمان اللہ میں نوئے نصبون ہوں دا میرا پورا دین بڑے سبون اور میرے والوے پیجرنی سن مسید تے جانے خوڑیو چاہنے آگے پہنے ہم ہیں کیا بابا جی ہولی اور یادت پہ جا رہی ہیں آنکھا پہنے اوہ تومین ہونے سے آئے دے تو یقین رو بے کر رہو گے پر میں تیریاں گلہ یقین نہ سنتے عمل کی تے رب تے کائنات میں میرے بارے میں آلے کر لیتے بھئیو دے تو پریشانی دہنی کیلئے میں جنہیں یقین نہ اوہ تے عمل کر لیا اچھا بندہ فاؤت ہو جائے اولاد ہو رہے نا فرمان یا اولاد ہو رہے انپڑ تو والدہ انہوں بکشے گی بولت سہی انہوں مہندہ جاندہ ہی کھنے 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 انہیں بکشنا کی اور قرآن پاک آنڈہ اگر پڑ کے بکشے گا دروش شریف آنڈہ اگر پڑ کے بکشے گا تے جنہوں دے وہ شائعی کوئی نہیں علم ہی کوئی نہیں تے پھر سانو کی چاہی دا مدرس سے بچ بچے انداتو قرآن تاکہ قرآن دے آفت بان جان دین دے آلن بان تاکہ مرن کو بات ساڑھے واسدے کوئی ہو تو شائع آخرت دے بڑھا منی اسرائیل دی قوم دا ایک بندہ دنیا تو چلا گیا گنا گار باتا مال سے اکار بدگار ربے کائنات ایک ویڑا آگیا ربے کائنات نے فرمایا ہے تو جنہوں دا داب اٹھا دے اور جنہوں دے دے ہو انہوں نے کہا مولا کیوں ہی آپ پیوٹی لائزی پہ انہوں لٹریشن کرو انہوں نے چنگی راجے کے ماریا کرو انہوں نے گناہ گار باتا مال ہے فرمایا واقعی یہ بڑا گناہ گار بڑا باتا مال ہے ہے لطرہ نے کابل اسی بلکل یہ چھترہ اور ہونے چاہی دی یہ جنہی دیر ہوئی ہے یہ چھترہ نے کابل اسی کامل اسی کرنا ہے پر جنہوں نے دنیا تو آیا نا یہ دی بیوی حاملہ سی وہ دے بچہ پیدا ہویا جنہوں نے بچہ بولن چاہی دے کابل ہویا تو انہوں نے مدرس سچ داخل کرا دیتا ہے آٹھ بچے نے پہی رہ دینا پڑی گولدری دباہ نے چاہ پڑیا ہے پڑیا بسم اللہ حضہ حمال اللہ جب میں رب بان وہ دے پتر دی دباہ نے چاہ میرا مہاں نے گیا ہے میں انہوں کیوں نہ بچ بچ وہ نیک ہلاک جڑی یہ بالت ہے نماس تے تو شائع آخرت ہوں لیے صدقہ جاریہ ہوں چنگے چوکے امیروں ہوں سب تو پہیناتے ہو حضہ قرآن سمجھ دیکھا کھنا کھنا جیڑا کو بندہ طاقت بچہ طاقتور ذہن دھوندہ ہوں درے ڈاکٹر بنا ہو انجینئر بنا ہو جیڑا بچہ بچہ رہا مذہور ہو یہاں کلدہ تھوڑا جب کارٹو ہو اکھا تو نبینا ہو حالانکہ انہوں نے یہ نہیں پتا قرآن ایک سمندر ہے اہمیں نہیں لنگیا جانا قرآن پاک ایک سمندر ہے لیکن ایک گال دے نہیں رکھا جائے قرآن سمندر ہے انہوں لنگنا بڑا مشکل ہے پر جیڑا اگر پیار کرے اہتے لیڑے بھی بڑی چھتی ہو ہاں ہون انڈیا دا سینہوں کی گاندھی گاندھی وہ جنہیں بڑی کوشش کی تھی ہے علیہ دا علیہ دا قرآن ہے انڈیا وہ بڑا نرمان دے انہوں گاندھی وہ اکھنا گا جناب قائد عظم محمد علی جنار عامت اللہ علیہ بھئی تُس ہی کہڑے قرآن دی گال کر دے اٹھا قرآن تب انہوں ہوتا جبانی یاد گاندھی میں نو تو اٹھا قرآن آتھا یاد جبانی یاد بابا جی کہا ہے عظم عامت اللہ علیہ مسکر آپ ہے پر ماندینے در چنگی گال لے ایکیڑی گال لے ساٹھے قرآن پاک دی کہاں کہوں گی دلیلے ساٹھے قرآن دی حقانیت دی دلیلے میں کہو کہ میں میں نے کہا ساٹھا قرآن ایسی حقانیت دا مالک ہے ایسا جامع نسخہ ہے کہ اپنے تے اپنے پگانے میں ان اپرند دونا دے مجھڑے آیا اپنے تے اپنے پگانے آدھے کلائے جنہی کر جانے اپنی کتاب دا ملکت صفحہ یاد کر کے لکھا دے نہ مانے جانے پر او کر سکتے او کر سکتے نہیں قرآن پاک نہیں شرف ہے پیار کرے اوہ جائے دلیلے تو حضرات دیمکار توجہ کرو مہر دیکھتا ساپیا کہ اسی لوگ قرآن پاک نہیں پول گئے قرآن پاک نہیں تلاوت کرنا چھڑے گئے اوہ دی حقانیت مجھاننا چھڑے گئے حالانکہ قرآن پاک نادر کے یاد کتاب ہے اگر اسی اپنے بچے اور مدرس سے انتظار کرم آنگے قرآن پڑھنگے یاد کر کے حافظ قرآن ہوں گے اپنے والدین واسطے اوجدوں قرآن پڑھ کے انتظار سواب کرنگے تو والدین دی بخشتہ ذریعہ بان جائے گا والدین دی بخشتہ ذریعہ بان جائے گا لیک اولاد تے جے والدین ہوئے والدین اپنے بچے اور مدرس سے اداخلی نہ کرانا نہ انہوں نے نماز دی تلقیم کرنگا اگر بندہ پنجے وقت دا بھی نمازی ہوئے تے ساری زندگی انہیں قدیلی والدین مثال سواب نہ کیتا ہوئے آخری دعا جتوں پڑھے گا رکھے جالنی مقیمت صلات ومن زرزیتی ربانہ باتنگ اپنے بل دعا ربانہ وفردین والے والے بھائیہ جہاں پانجے وقت دا نمازی ہوئے گا دینے جب پانجے واری تے آپ نے ماں پہ آماز تے دعا کرے گا تے پھر سانو چاہی دا نماز پہ پڑھئے تے قرآن پاک دے حافظ بھی آپ نے بچے انہوں بڑھائی تے کوئی ساڑھے پندہ نے چودری بندے ہوں دینے جڑے حافظ قرآن میں یتیم سمجھ دیں اے جیتیم نے فقیر نے صدقہ کھانا دینے انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں لیکنے گا سندھ دائی کے بڑا بڑا راٹ سی راٹ جو تے پھترانیاں ساتھ ساتھ شوکر ملا تے دو پھتر نے شوکر ملا دا مالک بنایا دوسرے نے زمینہ دا مالک بنایا دو پھتر شہنشاہ پتہ نہیں کہ میں ٹھکیاں فرادیاں لا کے انہیں دورت کمائی ہے اوڈی بی بی پردہ لے کے پردے تو بغیر کدی بار میں نکڑی اعلان ہو جندر راٹ بی 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 پردے دیں در اندر بار آ رہی ہے خبردار اپنی اندر دنہ جھکا لے اعلان آر دیتا جاندہ ہے جدو راٹ سے وقت آیا سکرات تا منظر آ گیا تالونا زبان اٹک گئی روح جدو تالونا زبان اٹک گئی بی 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 پریشان تیاں پریشان پتر ایک سجے پاس سکھلوتا ہے خبے پاس سکھلوتا ہے ماں کا دیتا اور دوسرے ایک پتر کو جاندی ہے تیرے پانچ شوکر ملدہ دا مالک پڑھایا ہے تیرے ناں کا پیچ بیلنس ہے اپنے پیونوں بچا پتر روکیاں دا ماں جے دولتنا باجدہ ہوئے تو نہ ٹیرلا دی پر میرا باپ دولتنا نہیں باجدہ ایک کون ماں پہ ایک کون ماں کون پتر ہے جنابے والا آفد قرآن میں یتین سمجھ دے تیرے مکمی سمجھ دے مدلسے ہمارے پڑھنوالے ہیں کوئی فوکی ایک نہیں دیتی جاندی ادرات دیوں کارتا ہے تو کرو انہ پتر رو جا کے کہنی ہے پتر آتیرا باپ ماردہ پہ سچ کے لگتے لی موڑی چچا کے جاری ہوگی اور ماں پریشان اوٹے پی بی ایٹ جنہیں مکد گزاریا اور دوسرے پتر کو جاندیے پتر آتیرا زمین آدھا مالک بنا ہے اب ہے باپوں بچالے آنڈا ایمات کے میں بچاوان باپوں بچالے اور بی لگ گرائے آگے اوہی بی ایٹ جنہیں جنہیں کمگر کدی بار بھی مکلی پتہ لے کے بار مکلیے جدے والوں کدی کسے بہنے نہیں لکھیا آج سرس تو کپرائی اتر گئے ننگے بار بدا رجتہ ہو رہی سیس بھی مدرہ سویت آپ کے دے قرآن پڑھ رہے ہیں ایک بچہ سا جے ایک بچہ دھبے قرآن تیتنابت کی تیجاریں بچے یتیمیں قرآن پہ پڑھ رہے ہیں اور کچھا تر پیرانے چرکھی آنڈیہ حافظی کسی نے آفو دوریان نے پی 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 یاد کر اسی سے یتیمہ اسی سے غریبہ سادہ کوئی مقام جائے اپنا در مدار آنڈیہ کے میں جاہا میرے خامت میں بچہ تصدیر کچھ کرو کسی کر سکوے قرآن کی تلابت پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں میرے بندے تو سکراتا مندر در جائے اوہ دیتے مندر بڑا یوکھا بیر آیا گیا اوہ دیمہ ہوتا جائے آج جدی زندگی دیاں دعا کر دے رہے ہیں بھر بارے جدی زندگی دیاں دعا کر دے آج اوہ دیمہ ہوت دیاں دعا کی دیاں جا رہے ہیں آرہی 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 تیرے سیر تو کپڑا اتر گئے چلو مینار آفد قرآن اٹھے دعا بچے ہم ناری علیہ اٹھے دعا بچے ہم ناری علیہ اٹھے دعا بچے ہم ناری علیہ سمجھیا جاندہ ایک ادا کے مرد بندے دے رات کے سجی پاسے دوسرا رات کے کھبے پاسے قرآن کھولیا پڑی آئے قصیم وَلَا قُرَانِ الْحَقِيمِ اِتْنَا قَلَانِ الْمُرْسَلِيمِ جنہوں یتین سمجھ دے ہیں کام کون آیا جنہوں تیر میں کم نہیں سمجھ دے ہیں پر اکل کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو رب کائنات جنہوں سب کو زیادہ پسند کرتا ہے انہوں دین کا علم آتا فرما دے ہیں جنہوں سب کو زیادہ پسند کرتے ہیں دولتا اندھا تالا ہے بڑے آنو جتی ہیں ضروری نہیں جنہوں دولت دیتی ہے اللہ پسند کرتے ہیں جنہوں دو تیر دولت دیتی ہے راب کو پسند کرتے ہیں نہیں فرمایا اے اے کوئی لازم نہیں کہ دو اکتا مارے آنو جنہوں اللہ دو تیر دولت کے لئے اور پسند نہیں کرے بڑے لازم نہیں ہیں جنہوں راب کو پسند کرتے ہیں انہوں دین دائلم چوکھا دے ہیں جنہوں راب پسند کرے انہوں دین دائلم چوکھا دے دیتا ہے اس واسطے آپ نے بچیاں نمی قرآن پاک بہا لے مڑا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رو بے ہو اللہ نے بات تاہی کروانی اسم تے فرشتے بڑے ساتھ ہیں راب نے بندے میں اس واسطے پیدا کیتا ہے بندے دا بندے دل لے چاہ درد پیدا ہو یہ دا ایک دوسرے نے محبت پر پیار ہو جائے تے جا تو اسا محبت پیار کرنا کسے نو ملنا ہی نہیں ہم سائے دے حقوق ساڑے پیش نگر نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آڑے کارج گوشت پہ پگدا تو دا تڑکا انہا نہ لاؤ کہ وہ دی خوشبو گوانڈیاں تک جائے تاکہ انہوں دے بچے بھی آکھر مہمی کھانے پھار کھاؤ تو انہوں دے چھلکے تاڑی گوانڈیاں دے لیو اگر گوانڈیاں سنو ہم سائے دے گوانڈیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے جبریل عمیر نبی بات دی باہر کہا جائے تاکہ کنی دیکھ رہو کہ ہم سائے دے بار گفتگو کر دے رہے تا میں نو دل لے چاہے فکر لاحق ہو گئی کہ کتے رب کائنات ہم سائے نو جائے دارتا حاکداریاں بڑھا رہی ہیں بڑھا رہی ہیں یہ حقوق ہم سائے دے لیکن اپنے مسائے نو پچھے آنے تینوں روٹی بھی ضرورت ہے تیرے بچے راتم روٹی کھا کے ستے نہیں ستے کتے پچھے آنے نہیں حضرت عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ ساڑھے دین چاہیے یہ ساڑھے روز مطلب امور اینجنانوں سیگزار میں کتے اساں کوئی مجبورت بے کس ہوگے تو اٹھے پینڈے چاہے کتے اساں وہ دی مدد کیتی ہوگئے پہ اسی ذلی طورتے او دن ریم کردے ہوں یہاں اسی مدد کردیں تو اسی مدد کر کے انہیں کھوکے نہیں ہیں اللہ تو انہوں اطاف فرمان دے لیکن اساں قدیعہ زین اچھی نہیں سوچا اسی بندے انہوں بولنے ہیں بندے انہوں بولنے ہیں تو اکھڑی کواری ترہ ہوں قدیعہ صلیقہ زین اچھی نہیں سوچا اگلا بھی بندہ ہے مزاق کرنے نبی پاہ السلام فرمان دے جنہوں کسی مزاق پر کردے ہو ہو سکتا ہو عمل بے چاہمال رکھتے اڈینوں زیادہ ہی ہوئے تو اڈینوں آلہ ہوئے تو اسی کی مزاق کردے ہوئے پھر دوسرے نمبر دے سب تو بڑی گلے ہوئے کہ ساڑے نوجوان طبقہ آج کل نشے والے پاسے بہت زیادہ جا رہے ہیں شراب بڑی عام ہوگئی جیڑی چیز قرآن دی نصدوں حرام ہے اسی انہوں بڑے حلال طریقے جائز قرار دینے ہیں شراب پینے ہیں چرس پینے ہیں پانگپی نے نوجوان طبقہ ساڑا اچھڑ گئے سے پاسے والے قدی ایسا سوچے ہیں کہ یہ ساڑا منصب ہے مسلمان ہے جیڑا کم قرآن حرام کرا دے دیتے ہیں جنیاں چیزاں نصنے حرام کر دیتے ہیں وہ ساڑے تے حرام ہونے چاہیے ہیں اسی انہوں خوشی نل کرنے ہیں قدی ایسا سوچے ہیں شادیاں میں آمان ہوتے ہیں اسی ٹولٹ مکی تے جناب کنجنیاں وغیرہ جائے آکنے چانے ہیں خلط طریقے نل کرنی ہو دا اینڈ کے میں صحیح ہو سکتا ہے پھر تسیہاں دے ساڑے کارج پریشانی ہیں بڑی ہیں پھر مولوی صاحب کو چلے جاؤ پیر صاحب کو چلے جاؤ تویز گار دیو تویز تو انہوں کی کرنا ہے اللہ تعالی نے جس مقصد واسطے تو انہوں پیدا کیتا ہے اساں کا دیو مقصد تے پورا کیتا مینی تے پھر رب ساڑے دے کہ میں راضی ہوئے تُسی کسے مستری نو اپنے کارج لاؤ کامت دے سارا دن ہو بیلہ بیٹھا رہ بیٹھا شام ہوا کھے دے آڑی دے دے ہو گیا نو کدی بھی نہیں تے پھر رب دی بار گیٹ کسی جذوان دے اور مولا رزق دے تے رب پہ تکاہ دا نہیں کردہ جیڑے کامت دے نو دستین ہو تو تو گردہ نہیں دے میرے کو مانگنا کی بولو تو بھئی پھر تویز تا گیا ہے پاسے ٹور پہیں دے پھر پیسے ہوں جار دن دے ہو تے جیسی آپ سیدھے ہو جائیے عمل والے بان جائیے اللہ تعالیٰ پھر حرک مندے دا ہمیں ناصر ہو جائے اے دل رب سچے دا اجرا وچ پاہ فقیرہ چاہتی ہو نہ کر منت خواج شفر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہو کدی اپنے اندر اپنے آپوں پڑھ کے دیکھیں نہیں اسی کی ہیں پر پر عالم فاضل ہو کدی اپنے آپوں پڑھے یا ہی نہیں پج پج وارنے مندر مسیطہ کدی ماننا پڑھے میں چھ بڑھے آنے لڑنے روز چھتاں دے نار کدی نریسہ پڑھے نرڑی آنے گلے شاہ اسماع نہیں ہو جائیے جیڑا کاربائٹ ہے ہمیں پڑھے کدی اصاں سوچ پہ آدھا نہیں کیتی اندر ہی ساں کچھ اصاں کدی کیسے اپنے اندر نوچانکر نہیں کوشش نہیں کیتی اولی ہے کرام کتری وہ اپنے ضمیر نل منادرہ کر دے ساں ایک دنے کلنے گناہ کرنا ہے ضمیر رو کے دس جائی نہیں کرنا ایک دن دا ایک گناہ نہیں کریں سال دے تین سو پینٹ دے نو دے تین سو پینٹ گناہ کریں دے بھی مومن اپنے ہر بردار آخر ساؤن لگیاں اپنے عوال دا مواسبہ کر کے ساؤنے آج میں دیاری چینیاں غلطیاں کیتی ہیں سنبندے ہر ایک میں بتاؤں گا میں دو نہیں کرنی ہوں اینے نیکیاں کیتی ہیں سنبند اینے گناہ ہوئے ہیں میں آج تو بعد انہیں گناہ نہیں کرنے جو بندہ ہر روز رات میں سوچ کے سمیت میرے خیال کے مطابق بندہ سلہ ہو جائے مرحسان کہتی یہ اپنے سوچ پیدا نہیں کی تھی تیساں ٹھیک ہونا ہے خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا جب وہ اسی چاند دیری ساڑھی حالت بدلے بدلے تیر رابہ بدلے گا وہ قومہ میں شاہو ترقی کر دیا نے جیڑیاں اللہ تے اللہ تے رسول تے رستے تے چل دیا بدر تے مقام تے تین سو تیرہ سے عبادی اگر ہے ربے کائنات پنج سو فرشتے نال اگر مدد فرما سکتے ہیں پنجہ دار فرشتے نال اگر مدد فرما سکتے ہیں جب تُسی میں نوئے نا دسو بھئی آج جگر مسلم مان دا اوہی حدیدہ اوہی اور طریقہ اوہی منصف ہو جائے اپنے آپ نو آج بھی مسلمان ستہ کرے تے کیا رابہ دی طرف ہوں آج مدد نہیں آسکتے ہیں بولو مسلمانوں مدد آسکتے ہیں کہ نہیں آسکتے ہیں سانوں کی کرنا چاہیے جائے ازی اللہ تے اللہ تے محبوب تے رستے تے چلیئے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ الْقَسْأَنَاوْ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم تے زندگی ساٹھے واسدے بہتری نمونہ آئے جدو ہاں سی نمونے نو چھڑ جائیں گے ہاں سی پھٹک جاوانا رات و بندہ کھرائے ہو جائے پہلے جانتا ہے پھٹکیڑا بندہ رات چلے ہاں یاد ہاں سی رات و پھٹک گئے ہیں سانوں رات چاہیے لگے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دے غلامہ نے یہی درست کتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ نو مصطفیٰ دی رات چلائے جو صحابہ اکرام دا عقیدہ اے پہ چلے طریقہ مصطفیٰ پہ آئے جدو بندہ اپنے اصلاف دے عقیدے دے طریقے دے چلے دے پھر بندہ گمراہ نہیں ہوں گا وہ صدہ رہی دا ہے اپنے شیخ کامل دے طریقے دے چلے دے بندہ گمراہ نہیں ہوں گا وہ صدہ رہی دا ہے اصائے کام چھڑ دیتے ہیں بے رار علیدہ شکار ہو گئے ہیں ساٹھے کول و فیل اچتزاد آگیا ہے حضی بولنے کو جاں کام کچھ ہوں گا چھوٹھ بولنے میرا اقزم میرا آئی تے گئے میری سرکار فرما دے میں میں پہلے حاصل مانتے گیا کہ میں کچھ لوگ ویکھے جڑے چنگا کھانا چھڑ کے پسے کھانے پیڑے کھانے پجوزہ کھانے مارے پاسے جا رہے ہیں میں پسے جبریل کون لوگ ہیں اگر کی تیس ہونے ہاں یہ تو اٹھی امت دے ہو لوگ ہیں جڑے سود تے رشوز کھانے رہے ہیں حلال سچ کے حرام پہلے پاسے دور دے رہے ہیں کیوں کچھ سے آگیا مصطفیٰ پوری قوم جا کے تسو حرام نہ کھایا سود نہ کھایا کرو رشوز نہ کھایا کرو میرا آقا فرما دے میں دوسرے آسمان دے گیا تو میں ویکھے آگیا کوئی جو لوگ ہونے جنہ دے سرک کچھ لے جا رہے تھے میں پچھا جبریلے لوگ ہونے اگر کی تیس ہونے کہ آٹی امت دے ہو لوگ ہیں جنہ دے ہمتھا قدیلت لا دی آگے جنہ دے نہیں لگا قدیلت حجدہ لے رہے تھے تو آٹی امت دے ہونا بندیاں دے سر کیا میں چاہے لگے سرک کچھ لے جان کے سونے آنا دس سو حسنہ دی بار گئے سر مچھکا ہے میرا آقا فرما دے جب ہم اتریدیا آسمان دے گیا میں کچھ لوگ ویکھے تھے جنہ دیا زمانہ گٹ گٹ لمیاں باہر آئی ہیں میں پوچھا ایک اے دے لوگ اردکیتی سونے اے لوگ نے جڑے چگلی دے چھوٹ موڑ دے رہے آگات منا کرو اپنی امت دے لوگ چھوٹ دے چگلی میں گریا دے یہ تے قیامت وائے دنوں اندیاں زمانہ نہیں لیا لمیاں نکلا اے آقا علیہ السلام فرما دے جب ہم اچھو تھے آسمان تے گیا میں ویکھا پی پیاں جنہ دے پیٹ کھلے اردکیتی سونے آہ اے اوہ پت بار بھی پیاں توانی اکمت دیاں جڑیاں دنیاں دے غلط کاریاں کھتیاں رہی ہیں چنات کاریاں جڑیاں پت بار بھی پیاں جنہ دے قیامت وائے دن اس سے چاہ پیٹ کھولے جانے آہ سونے آگ منا کرو جاتے اے جنے کامنا کرتے ہیں میراج کھرانے دا مقصد تھی لینو رے یاہو میں آیا کنا محبوب تینو نشانیاں وکھانیاں وہ کیلیاں نشانیاں ہیں اے ہوئی نشانیاں نبی پاک دی امت دے حوالے نا جڑے گناہ اینہ چھپائے جاندن میراج دے سفر سنکے میراج دے طریقہ سنکے میراج دے سفر والوے کے اپنی اینہ غلطیاں تو توبہ کر اللہ دی بار گئے جب سر بس اجود ہو جاؤ 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 رب کو معافی طلب کر حضرات دی بکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر طور چاپنی امت دا درد لیا کیا پیدا ہوں دے ان سے ہی دار نے سایت 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 رب حبلی امتی میرے آقا فرمان دے نے پھر میرا آیت دے گیا کہ رب دی بار گئے چلسکیتی رب حبلی امتی فرمایا دیسرا سلدہ میں میں چند مدانت کرنا جدو میں پیدا ہویا رب دی بار گئے چلسکیتی مولا میری امت نمکشل ہے رب فرمایا مابوبا سیرچوک اللہ بکشنا مانگا رب وعدہ کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے امت درد دلائے کیا ہے قیامت وائد دنوں ساتھی بجا رب دے سامنے نادم نہ ہون بلکہ میرے آتا لے صلی اللہ علیہ وسلم دا صرف فخرنا سارے نبیان پہلے ہی مقام اچھا ہے پھر فخرنا لے امت محمدی آدے بلکہ مابوب دا صرف فخرنا لے امنا اچھا ہوئے میرے امتی کل میرے گمان دا کیا ہے اس واسطے سانو عمل کرنا چاہیے دا ہے دلچ خیال کرو اور کوشش کرو کہ ایسا آج تو بعد پکے پانچ بکر دا نمازی بان جانے گا کیوں بھئی کوشش کروگے کروگے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو انو استقامت ہے آج تو بعد اسی کسے بندے جان ہو جکا لڑائی نہیں لانی ٹھیک ہے جی اگر کوئی ساڑے نا رینج بھی ہے اسی ہوتے کوئی آپ جا سلا کرنی ہے اگر کوئی رینج بندہ کوئی بندے دا سر نیوہ نہیں ہو جانا بلکہ فخر میں اچھا ہو جانا جی اگر بندہ آپ جا کے صلاح کرے جنیاں نیکیوں انہوں مل دیوں تصور نہیں کر سا جی اگر نیکی ایک پیل کرے اس واسطے سے ازین ایک رکھنا ہے کیسی روز مر رہا تھے جتنے ہم ہوئے ساڑی ہیں میری یہ ماں پینا بیٹیاں آج دی اس محفل پاک سماعت کرنے واسطے آئی ہیں میں انہوں نے والے نہ لے کر کرنا چاہنا اہم میلے ٹھے لے آج کار شروع ہے جو ساڑے لوگ ہیں ڈرالیاں دیں لد کے اپنی بیویاں نوتھے لے کے جانے ہوں میں اپنی آقا نہ لکھتے کہ بیویاں جناب ٹرالیاں دی ملے آتے جا رہی ہیں کدی پرانے کدی سوچے میں اپنی پہنڈوں کا دوازتل لے کے چلنا ہوںiantes کدی باپ نے سوچے میں اپنی بیٹی نو کیوں رہے کے چلنا ہوں کدی خامد نے سوچے میری بیویو تھکی لین مازتل کے چلی کسی باپ نے سوچا ہے میری بیٹیوں تھے کینے میں آسکتے چلی ہی کین کی جانائے نہیں لکھو بہ دعا اگر منگنی ہے تو کار بے دعا نہیں منگ سکتا عورت دمانہ پردہ ہے عورت پردے وٹنے لیے دی عورت اگر فردے چو نکل گئی دی عورت نہیں انہوں کو حور نات پخزے دے سکتے میری یہاں ماما پہنے دل بیبین آگے اگر اگر اگری سے کہ اپنے کاری چرلو پردے دے اندر رہو سیدہ دارہ پاکتی سنت عمل کرو سیدہ دارہ پاکتی سیرتوں اپنا ہو سومو صلات کیا پابند بنو وہ ماں ایتھی کچن کی گوڑ میں اسلام پلتا تھا وہ ماں سی خاجہ فرید الدین چھوٹی جی عمر بار نکل دیں لوگ پس رہانا تھا ماشاءاللہ بے اکے کر دیں کوئی جو لوگ کلمہ پڑھ دیں کاران کہا کیا ماں میرے چیرے تھی اتنی کشا جا جڑا میرے والویندہ کلمہ پڑھ جان گا اکیہ بیٹا کہے اے نا سوچی میرے حسن دا کمالے اے نا سوچی میرے عملہ دا کمالے اے نا سوچی میری فقیری دا کمالے اممہ قدہ کمالے فرمایا میرے بعد دو 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 کمالے فترہ آجتا تھا میں تیروں بغیر گلو تو دو دو پیائے گا جدو ماں سویرے تجل پڑے اٹھے نفر پڑے وضو کر کے نماز پڑے پھر اسے وضو نار آٹا گنے ہار پیڑے تے بسم اللہ پڑے روٹیاں پکن جہاں پتر کھائے گا کوئی خادیا بنے گا کوئی باپا بنے گا کوئی والی بنے گا کہ جے ماں باراں مکے اٹھے سب دو پہلاں تیوی لائے کانہ سنے آٹکتہ سنے کی طرح پہلاں تا پیدا ہو سکتا کوئی والی پیدا نہیں ہو سکتا کوئی والی پیدا نہیں ہو سکتا جے ماں تا اپنے پتر نو والی بنانا چاہ دیں نیک میں کھنا چاہتی ہے آپ نیک ہو جائے ماں پہنے آپ نیک ہوئے کیونکہ ماں دی گود پہی دمدرس ہے جاتا کہ ماں نیک نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دیں ول تم میں دی کوڑیوں دی سڑے پتیاں سڑے بیاں جیڑے عمل کمامن ماما ماما ہو ہوئی کمامن تیاں جس طرح عمل ماندہ ہونا اسے تنہاں بھئی اولاد لائے تیجے ماں چنگی ہوگئے تیجے اولاد بھی چنگی ہوئے ماں نے انہوں پوچھے نہیں ہے کتوں لائے کے ہیں جی ماں موندے آگے کتوں لائے کے ہیں چل چوکت ہو تھے چھنڈ کے آگے پتر کدھی چور تو ڈاکو نہیں بنے گا تیجے پتر کار لائے کے آیا ترہ کھلے آگے 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 ترہ کھلے کدھی پوچھے نہیں اور ہی اور ڈاکو بن جائے وہ ڈاکو بن جائے گا وہ کو بی بی آئی اعلامہ دیتا تیرا پتر ساڑے پانڈے چوکیا اپنے کار لائے ہوں گا یہ کوئی ماں ہوتی سفائی کی میں پیش کر دی پاگلے بچارہ ماں کی زمائے نا اہجی ساڑے پانڈے چوکلے ہوں گا کار اپنے تو وہ کوئی کیاں دی ہے شدائی ہے بچارہ وہ کو بی بی کیاں دی ہے انہیں کدھی اپنے نہیں چوک کے لائے آگے انہیں آگے شدائی نہیں سے آنا ہے تُو کدھی منہ نہیں نا کیتا تیجے ماں منہ کرے پتر کدھی چوڑ تے ڈاکونہ بنے گا اس واسے اگر اپنی اولادان دا مستقبل بہتر بیکھنا چاہ دی ہو یہ ماں میں چاہی دا ہے کہ وہ نیک بن جانا پنجے وقت دے نمازی بن جانا اپنے پتران نیک اپنی اولادان نیک تربیت کرنا والدین باپ بھی باپ بھی نیک بن جائے او دائے مدلے سارا پتھے وردیاں نماز دا ٹیم نکھا گیا ہے اگر پتھے وردیاں نماز دا ٹیم ہو گیا داتری اٹھے رکھو نماز پڑو پڑو پھر جیڑا تو اٹھا وقت نماز اچھ گزر جانا تو اٹھی زندگی دا بہترین وقت اور دوبارہ تو اٹھی زندگی جو ہو جا وقت نہیں آسا اس واسے آج تو باہدہ سائن دل تیہ کر لنے کہ آج تو باہدہ سائن کوئی نیک عمل نیک عمل والے پاس سے راضے بولنے سارے بڑے عمل سائن تو باہدہ رکھ کر دیا ایک کوشش کرو جلسے قرآن دا مقصد ہے بھی کسی عمل آرے بان جائیں کہ جے پھر بے عملے دے بے عملے رہ جائیں کہ پھر انہ جلسے قرآن دا کوئی فائدہ نہیں بینہ شک اگلے سال کو جلسہ نہ کرایا اس ذکر دا کوئی فائدہ نہیں ذکر دا فائدہ کر دوں جی میں آگلے سال آمان کہ تو آڈے بھی چوہدیاں بندیاں نے داڑیوں رکھنیاں جلسہ قرآن دا مقصد ہے بھی کہ تو آڈے بھی چوہدیاں بندے تاری رکھ کے نبی پاک بھی سنت عمل کر تو آڈے چوہدیاں بندیاں نے سران کے دستاراں ہونا پنجے فقط میں نماز ہی ہو مسید نماز پڑھ جاؤ کہ مسجد بھروہ تک پری ہوئے 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 پھر میرے بھی دلوں خوشی ہوئے بھائی بھائی میں تقریر کر کے کہ آسا بندیاں نے دیلیں نال سونی بھائی میں نے بھی پتہ لگے بھائی کوشش کرو گے نماز پڑھن دے ہاں پوری طرح اپنے آپ اس پاسے والے کالو اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ ساتھ میں عمل دی توفیق دے اور میں آردے کر دے ساتھیاں ماما پہنا آئی تو بعد جے کوئی تو آنو آنکھیں بھی کتر باہت میں چلیئے تو تھا کڑا آسا نہیں جانا ہو دی وجہ کہ میں اپنی آنکھاں دیکھا ہوتھیں منڈے پھرنڈ ہیں ہوتھیں بی پی ہیں پھرنڈ ہیں ایک خرافات نہیں ہیں علمانے سے واسطے منع فرمائے کہ خبردار کوئی اورکم دار آتے نہ کریں کیونکہ غلق بسم نہیں ہے خرافات انہیں اٹھے ہی بندے تو اٹھے ہی اوڈیاں اس واسطے ایک کام نہیں ہونا چاہیے چلو مرد اگر جاندے ہیں تو وہ بھی یہ ملے آنو ملے آنو تو بدلو ارس گناہ دے اور اٹھے تو اٹھا مکانہ بچان دے بلکہ سرکار کے ذکر دیں گے میچ میں کرایا تاکہ ساڑا مسلک بدنام ہوں تو بچ دے لوگ یہ آنو جی تو ہولو جاندے ہیں اٹھے خوز رہنے چاندے ہیں اے جناب اٹھے موت تے خوبے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں اپنے آپ جو دور نہیں کرنی ہیں تو پھر ساڑے اٹھے جانوں گا فائدہ کوئی ہاں تو اٹھے مخالفت ہوئے گی لوگ تو اٹھے مخالفت کرنگے جڑے بندے برائی چاندے ہیں وہ برے کم بھارے پاس حراغب ہوں گے اچھائی بھارے پاسے کتی نہیں تو انہوں سٹرگل کرنی پہے گی کوشنش کرنی پہے گی لوگ کا کوئی آنی کھانیاں پیان گیا پر نیکی دے کم ہے پتھر بھی کھانے پیانتے ہیں کبرانا نہیں کیونکہ میرے مصطفیٰ دی سنت کیوں بھائی مجھے کرو گے ہاتھ کرے کرو اسی عذیت دلک تیہ کرنے کہ آج تو باگ اسی اگر میلے ہاتھ جانا ہے ساڑے لاکھیں جی کے تو میں میلہ ہوں گا اسا ہوں گا میلہ نہیں اور اسے سرکار نے ذکر دیا میں افنا ہونے کرنے تو اولٹ مکے بانگ گا بلکہ جڑے گتی نشین میں انہوں ہاں کھو جو ہو جا گتی نشین سانوں نہیں چاہیدہ جڑا میلے ہیں ٹھے لے ہیں چرا عزی روی سانوں گتی نشین ہو چاہیدہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول سے رستے پر چاہدہ جڑا سنت سنت مطالعہ پر باند ہوئے اسی اوز پیر رومنہ نالیا پہ جڑا بے غالبی نشکار ہوئے غالب شہدہ میرے کننگ نامش ولی کامش شہدہ نامڑے پرے وہ ولی نیچہ کیا ولی نامے پیدے کامل صورت میں سے لہینا ولی یوہے کامل ولی یوہے جیدے جیرے والوے کھانگا یاد آدھا جیدے جیرے والوے کھانگا یاد آدھا تیرے وہاں بھی پیسے دنگا ہوئے ہاں نہیں سمجھے یہ بابا جی اور یہاں بھی پاسے دینے ہوں ہاں ہاں آئے 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 تیفیرو بابا جی نے مجھر لگنا بنا کیسا ہے بھئی یہ توانو پتہ ہے جو کو جندہ ہے تسی ہوجو نہیں بول دے ساری ہیں کلنا رہے توانو پتہ جو جو کو جندہ ہے لیکن تسی چاندے نہیں انہیں کی دا حکم تے دیندے ہو پر بھرائی بار پاس کو روک دے اسے روک سے روک سے روک سے روک سے روک میں توانو پتہ دیا اسی دینے نے خیال کر دے ہوگے شاہد یہ فلکم بندہ سیدے انہوں کے میں ڈکیئے میری اگل دینے نے ترکھیا جی جیڈڈا بی آئی آئی بندہ ہوئے گا قیامت والد ملٹی بی آئی کی سزا ہوئے سزا ہوئے سزا ہوئے حضر نبی پاک دی آل کا تلک رکھنے سید زیادہ تکام غلط کردہ تو انہوں دبل سزا ہے عام بندہ گناہ کرے پہ انہوں کو دے گناہ دی سزا ہے لیکن اگر سید زیادہ گناہ کرے گا تو دبل سزا ہے کیوں ایک کہ انہیں چنگا کام نہیں کیتا گناہ کیتا دوسرا نبی پی آل میں جو ہوگے گلد گا دبل گناہ دبل عذاب تیجئے سید ہو کہ قامت چنگا کرے گا تو دبل سزا ہا ایک قامت چنگا کیتا دوسرا نبی پی آل میں تلک رکھا سواب بھی ڈبل ہے تیعذاب بھی ڈبل ہے تیعے کوئی سید آپ نے متھے ہوتے سادات کا لیول دا کے کم کرے غلط قطر کرو اوہ دیت تعظیم نہیں کرنی اوہ دیت تعظیم ہے اور بولتے چھڑو جے اگر تو انہوں کو کہنے اوہ دیت تعظیم کرنی ہے تو میں ذمہ دا رہا ہے اس گلدہ میں نو آنکے پھڑو پھر تُو سید آنکھا تُو سریج دے بیک کے گلد کیوں کی دیئے بھئی من نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا اللہ تلک رکھنوا ہوگے لیبل لاوے ساداتا تے کام کرے شریعت دے خلاف قطر تا ہوتے اور سید آپ اللہ نہیں پھڑنا تے لائے سید آجا پھر جا دے قطر تا ہوتا بھی نہیں آدم دے قابل تے جے سید آدھا ہوگے کام چنگے کرے شریعت دا پباندو نیک عمل کرنا ہوگے خود آپ اللہ پھڑنا جنت اللہ پھڑنا ہوگے جنت اللہ پھڑنا ہوگے جنت اللہ پھڑنا ہوگے تے جے سید دا لیبل متے تے سجاہا کہ تے لوگ کا موڑا آتھ چمائی جانے تے غلط پاسی وال رجوع ہونا علامہ اقبال درویش اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یوں تو سید بھی ہو مردہ بھی ہو افغان بھی ہو صدیقت ہو اگر یہ تو سوچو یہ مسلمان بھی ہو سید ہوگئے تو مسلمان نہ اور یہ حرکتہ نہ انہوں نے سید انہوں نے کوئی فائدہ نہیں ساتھ سید ہو یہ جنہیں حرکتہ ہیں اللہ تے اللہ تے رسول اپنے نانے دادے دے رستے دے چلے اور شاہب علی وردہ مہتز دیل بھی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے کسے پستی بیچ کو سید زیادہ رہی نہ ہوگے جو دے نہ ہو نیک تے پات کوئی غیرے سید ہو جائے وہ سیدہ مر جانا چندہ ہے وہ باری جائے کیونکہ نبیدی آل ہوگے وہ منصبے چلے نہ ہو مرتبے بچ کوئی دوسرا بندہ آلہ بھارا گی 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 اس واسطے قطم دورتے بھی اے افہاموں تفہیم نہیں کرنی بندے اس نے مگر لگنے جڑا شریعت دبابات کونہ ارسانتے جانے ہیں جتے اللہ کے اللہ کے رسول کے ذکر دیں میں فلانسہ سالسہ سالسہ جتے میلے ٹھیلے تو ٹھولٹ مکی تو مہتے خود آگے دیں آج تو بات بائی کارٹ کر دیو خبردار اساں اٹھے نہیں جانا جیڑے کام میں تو آڈیاں پیچھلیاں نیکی ہیں جانتی آرہان کسی چاہو گو اٹھے جانا بولو تا صحیح رابطی قسم میں ممبر رسول تباہ کے ایک بیانہ جڑا بندہ ہونا میلے آتے جائے رابطی قسم میں پچھلے عملانا نہیں کوئی فائدہ جیڑے عمل بچانا چاہتے ہو تو قطم کا عورت ہے اہت کو بات اہت کرو کہ اساں اٹھے نہیں جانا اساں اٹھے نہیں جانا اساں اٹھے جانا جیڑے کور سندے بولو جیڑے کور سندے جیڑے ناد خانی نیا میں افلا ہوں جیڑے تقاریر ہونا علیہ اکرام نیشان بیان کی اس واضح میں اساں اپنے آپ بدلنے حضرات دیوکار آزان سے پہلے صلاة و سلام پڑھنا جائز ہے کہ نہ جائز اللہ پر کبیرہ اے جی آزان تو پہلے صلاة پڑھنی چاہیے کہ نہیں سوال ہے اچھا جی نبی پاک کی اے کیے بھی لے کہ نبی پاک کی نہیں نہیں ہاں حضر صاحب اصلے سے منفقت بہت زیادہ ہو گیا میرے چونے نہیں نہیں کپاسٹیک میں ہوئی دھرا تھوڑا جا دمبا فیرس انشاءاللہ کسی بھی لے ایس واضح جواب سوالو ازان سے پہلے صلاة و سلام پڑھنا جائز ہے کہ نہ جائز بھئی گالے وے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان انہیت اندر اشارت فرمایا لیکن اللہ اے ایمان باڑیو بھئی گالے وے اندر ایمان باڑیو در ایمان باڑیو در ایمان باڑیو لیکن محققین ہے کہ ازان تو پہلہ در ایمان باڑیو کیوں پڑھے آگیا بھئی پہلے لوگ عرب دے ویچے جدو ازان پڑھن لگ دا سینا محزے نہ چھاتتے کھلو کے سپیک کرتے وہ دو اندے نہیں سمتے چھاتتے کھلو کے پہلہ سر تو اچھی اچھی وڈے وڈے سردہ سردہ والے پہلے سردہ سردہ